نمشکار دوستوں جیشری رام دوستوں رن سے مکتی نہیں ہے تو جیون میں خوشیاں نہیں ہے تو آج ہم جانیں گے لال کتاب کے مادیم سے رن سے مکتی کیسے پائی جا سکتی ہے اور جیون میں خوشیوں کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے اور رن سے مکتی نہ مل پانے کا ایک اور بھی مکھہ کارن ہے جسے ہم پتر رن کے نام سے جانتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتق تو دوستوں کئی بار بہت سارے اپائی کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنی دکھ تکلیفوں سے چھٹکارہ نہیں ملتا ہے ہر جگہ جگہ ماتھا رگڑ کر تھک جاتے ہیں پر کچھ مصیبتیں ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہمارے کھاندان میں یا ہمارے بھائی بندوں کو بھی کئی بار اسی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کی مصیبتوں سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی کئی بار ہمارے کھاندان میں سے کسی وقتی سے کوئی ایسا پاپ ہو جاتا ہے جس کا فل آنے والی سبھی پیڑیوں کو بھگتنا پڑتا ہے لال کتاب میں رن کنڈلی کا بہت بڑا دوش مانا جاتا ہے لال کتاب میں سات طرح کے رنوں کا ورنن کیا ہے جس میں سے پتر رن کو سب سے بڑا مانا جاتا ہے ہمارے پوروجوں یا پتروں کے دوارہ کیے گئے پاپ کرموں کا اثر جب ہم پر پڑتا ہے تو اس کو پتر رن کہتے ہیں کسی اور کے دوارہ کی گئی گلتیوں کی سجا رشتے داروں کو بھگتنی پڑتی ہے کسی بھی کھاندان کی اگر ایک وقتی کی کنڈلی میں پتر رن کا دوش بن رہا ہے تو باقی سدسیوں کی کنڈلی میں بھی یہ دوش بن رہا ہوتا ہے ایسے پاپ کی سجا پورے کھاندان کو بھگتنی پڑتی ہے تو ایسے میں ہی اگر ہم رن اپائے کرنا چاہتے ہیں تو اکیلا وقتی اس رن کا اپائے نہیں کر سکتا رن کے دوش کے اپائے بھی پورے کھاندان کے سدسیوں کو مل کر ہی کرنا بڑتا ہے پتر رن کے لکشن کیا کیا ہوتے ہیں آئیے اس پر بھی تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں دوستوں لال کتاب کے انسار جب کسی کی کنڈلی میں شکر، بدھ یا رہو دوسرے پانچویں، نویں یا باہرویں گھر میں ہو تو جاتک پتر رن سے پیڑت ہوتا ہے پتر رن کا کارن، اگر ہمارے بجرگوں نے خاندانی پروہیت کو بدل دیا ہو تو پتر رن ہو جاتا ہے پتر رن کے سنکیت، آپ کے گھر کے پاس کسی بھی مندر میں توڑ فوڑ ہوئی ہوگی یا پھر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پیپل کا پیڑ کٹ گیا ہوگا پتر رن کے اپائے پریوار کے سبی سدسے برابر ماترہ میں دھانی کٹھا کریں پریوار کا جو سدسے حصہ نہ دے سکے، اس کے حصے کا دس گناہ پیسہ ڈالیں پھر یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ایک ہی دن میں کسی مندر میں دان کر دیں اس اپائے کے ایک آسان طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے آپ روجانہ ایک ڈبے میں ایک روپیہ ڈالا کریں اور اس پرکریا کو ترتالیس دن کریں اور جب پیسے ہی کٹھے ہو جائیں تو اس پیسے کو مندر کے دان پتر میں ڈال دیں اگر اس پرکریا کو ورش میں ایک بار جرور کریں اور جتنے ورش کر سکتے ہیں کرتے رہیں تاکہ آپ کے اور آپ کے پریوار سے اس رن یعنی کرج سے مکتی مل سکے یادی آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پیپل کا پیڑ ہے تو اس کی سیوہ کریں اس پر نیتیا جل چڑھائیں ہو سکے تو دھوپ دیپک بھی جلا سکتے ہیں تو دوستوں یادی آپ کی کنڈلی میں بھی ہے پیتر رن یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنڈلی میں پیتر رن ہے یا نہیں تو آپ ہمیں ہمارے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے نمبر ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو دوستوں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور تاکہ یہ ویڈیو آپ کے سب ہی مطروں رشتہ داروں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس ویڈیو کے مادیم سے اپنے جیون میں آ رہی رن کی سمسیا سے مکتی پا سکے جائے شری رام دوسر